یہ کہانی ہے کولنل ہارلین ڈیویڈ سینڈریز کی جب وہ پانچ سال کا تھا تو اس کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی جب وہ سولن سال کا ہوا تو اسے سکول سے نکال دیا گیا وہ الگ الگ جوبز کرنے لگا اس نے ریل روڈ کنڈکٹر کے طور پر کام کیا پر نکالا گیا پھر آرمی جوائن کی اور وہاں بھی کام نہ کر سکا اس نے کئی جوبز کی اور کئی دفعہ نکالا گیا اس کے پاس کوئی سکل نہ تھی وہ صرف کھانا بنانا جانتا تھا کیونکہ بچپن میں جب اس کی ماں باہر کام کے لئے زائے کرتی تھی تو وہ اپنے بہن بھائی کے لئے کھانا بنائے کرتا تھا تو اس نے بیس سال کے عمر میں ایک ریسٹورنٹ میں کھانا بنا کا کام شروع کر دیا وہ کھانا بنائے کرتا اور اپنی ریسپیز میں نئی نئی تدبیلیاں کرتا رہتا اس نے اپنی پوری زندگی ایسے ہی گزار دی جب وہ پینسٹھ سال کا ہوا اور ریٹائر ہو گیا تو اس کے پاس صرف ایک سو پانچ ڈالرز تھے وہ کافی ٹائم سوچتا رہا کہ اس نے اپنی پوری زندگی میں کیا کیا اس نے اپنی پوری زندگی ضائع کر دی وہ کافی پریشان تھا جب اس نے اپنی پوری زندگی کا جائزہ لیا تو اس نے دیکھا کہ اس نے پوری زندگی صرف ککنگ ہی کی ہے پھر وہ حمد ہارنے کی بجائے اٹھ کھڑا ہوا اس نے کچھ پیسے ادھار لیے اور کچھ چکن خرید کر لیا اس نے اپنی سب سے بہترین اور مشہور ریسپی فریئر چکن تیاری جو کہ وہ خود اپنے بنائے ہوئے مسالوں اور گیارہ ہرب سے تیار کرتا تھا اس نے اپنے آس پاس کے گھروں میں جا کر بیچنا شروع کیا تو لوگوں نے اس فریئر چکن کو بہت پسند کیا تو اس نے خود کا فاسٹ فوڈ بزنس چینج شروع کر دیا جسے آج کینٹکی فریئر چکن یعنی KFC کے نام سے جانا جاتا ہے جو کہ دنیا میں آج دوسری نمبر پر سب سے بڑا فوڈ چین بزنس ہے اس کی 135 کنٹریز میں 22,000 سے زیادہ برانچز ہیں تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کبھی بھی لیٹ نہیں ہوئے آپ کے پاس ابھی بھی وقت ہے کچھ کرنے کا اور اپنی قسمت بدلنے کا کبھی بھی ہار مت مانیں